کوئی قدم اٹھائیں تو صحیح کوئی بات کریں تو صحیح اور یار پانی جتنا مرضی بھی میلا کچھ ایلا ہو جائے آگ بوجانے کے کام تو آتا ہے کی نہیں تو اثر تو چیزوں میں ہوتا ہے تو چڑیا نے اپنی چونچ میں باقی تو نہ ساتھ چلیں تو اس نے اپنی چونچ میں پانی کے چند کترے بھرے جتنے آ سکتے تھے اور لاکہ حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کے قریب چھوڑے ادھر سے رب کا حکم آ گیا آگ میرے ابراہیم پہ تھنڈی ہو جاؤ تو وہ چڑیا وہ آگ تھنڈی ہو گئی خدا کے حکم سے سلامتی والی ہو گئی تو جا کے باقی چڑیوں سے کہنے لگی دیکھا نا تمہیں کہتی تھی نا چلو وہ قطرہ تو ایک ہی تھا پر حکم تو رب کا ہی آنا تھا نا تمہیں کہا تھا نا چلو اگر تم میرے ساتھ چلتی تو ہو سکتا ہے سلاب بھی آ جاتا اور حضرت ابراہیم کے سارے دشمنوں کو بھا کے بھی لے جاتا ایک تو سب سے پہلے اپنی اہمیت کو سمجھیں آپ محسوس کریں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ خدای طاقت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا اتھیار ہے اس کے ساتھ جو خدای طاقتیں ہیں وہ کافر مشریق کے ساتھ نہیں جب تک یہ سمجھنا لیتا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اس کا فضل میرے ساتھ ہے دیکھیں عہد کے میدان میں جب ابو سفیان پکارے ابھی کلمہ نہیں پڑتے تھے وہ پکارے انہوں نے کہا کہ کدھر ہیں فلان بن فلان فلان بن فلان کدھر ہیں دیکھو تمہارے کتنے لوگ ہم نے شہید کر دیئے تو حضور نے صحابہ سے کہا اسے کہو کہ تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں اور ہم کوئی لا وارس تو نہیں ہمارا تو رب رسول ہے ان سے کہو ہمارے جو چلے گئے وہ شہید ہیں جو بچ گئے وہ غازی ہیں تو پہلے تو مسلمان یہ پہچانے اور جب پہچان لے اچھے طریقے سے کہ میں مومن ہوں دیکھیں ہم نے ساری زندگی جٹ بن کے بٹ بن کے رائی بن کے گزار دی کوئی چاہیے نا کہ زندگی کی کوئی چار سال مسلمان بن کے بھی گزارے ہیں اقبال کہنے لگے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو دل کا بھی کرتا ہے کہ اقبال سے پوچھوں آپ نے سب سے پہلے سید کا ہی نام لے دیا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کو سمجھ لیں دوسری بات یہ کہ جب وہ سمجھ لیں نا کہ میں ایک مومن ہوں جس طرح باپ ہونے کی عیسیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں استاد ہونے کی عیسیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں ہماری کسی جماعت کا مقتدع ہونے کی عیسیت سے ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر محبوب آپ کے زمانے پاک کی قسم ہو ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں خسارے میں سب انسان نقصان میں الا اللہ زینا سوائے ان لوگوں کے آمنوا و آمنوا صالحات جو ایمان لائے اور پھر نیک عمال بھی کیے نرا ایمان نہیں آپ جہاں بھی قرآن مجید دیکھیں گے نا اگرچہ بچائے گا نرا ایمان ہی بن دیکھو لیکن یہ جو عمالِ صالح ہے نا یہ ایمان ہی کا سمرہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ اسی کی شاخیں بندہ مسلمان ہو تو اس کے کام بھی تو مسلمانوں والے ہو نا مومن ہو تو اس کا رویہ بھی مومنوں والا ہو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ زبردستی منوائیں گے اور کوئی کام نہ کرے وہ مومنوں والا لیکن وہ کہے کہ میں تمہیں منوا کے چھوڑوں گا فرمایا ایک تو ایمان لائے اور مضبوط ایمان تگڑا ایمان اور پھر وہ عمالِ صالحہ کرے اس کے کردار سے گفتار سے اٹھنے سے بولنے سے بات کرنے سے لیندین کرنے سے معاملات کرنے سے تجارت کرنے سے اسلام چھل کے اس کا لب و لہجہ مسلمان ہو اقبال کہنے لگے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یعنی اس کے عمال بھی ہو اسی طرح کے اس کا رویہ بھی ہو مسلمانوں جیسا حضرت باعزید بستامی کا زمانہ تھا تو ایک مسلمان ایک یہودی کا دوست تھا کٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے گب شاپ ہوتی تھی آنا جانا تھا تو وہ مسلمان اس یہودی سے کہنے لگا تیرا میرا جرانہ بڑا پرانا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا تو اس کا دوست تھا بے تکلف تھا سجن تھا وہ کہنے لگا یار میں نے دیکھے ہیں دو اسلام ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت باعزید بستامی عمل کرتا ہے تو تو میرے ساتھ ہر جگہ ہی چلا جاتا ہے جہاں تمہارے دین نے منع کیا وہاں ہی چلا جاتا ہے تو ایک تو ہے تیرے والا اسلام جس طرح کی بولی میری اسی طرح کی تیری جس طرح کانا بینا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا اسی طرح کا تیرا تو اگر توں کہہ رہا ہے تیرے والا اسلام قبول کروں تو اس میں تو صرف ایک کلمے کا فرق ہے معذر پاکہ تو سب وہی ہے اور ایک اسلام ہے حضرت باعزید کا بولے تو سچ بولے کھائے تو تیب کھائیں دعوت دیں تو خیر کی دیں بات کریں تو بھلائی کی کریں اگر اسلام وہ ہے جس پہ حضرت باعزید عمل کرتے تو پھر تو ان سے کہے مجھے دین کی دعوت دیں ان والا اسلام میں قبول کرنے کو تیار ہو جب تک ہمارے مزاجوں میں ہم نہ زبردستی جب میں آم نراز نہ ہونا بعض دینی لوگ اسلام کو لبادے کا نام ہے داڑی داکھلی پگڑی بان لی تو بس اسلام مکمل ہو گیا جبر کریں گے بعض دفعہ اس طرح کا لے گئے اختیار کریں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں اور بھئی اسلام فقط ظاہری علیہ کا نام نہیں آپ کو پتہ ہے عقیدہ اور نظریہ تو بہت ہی ساری باطن کی ہے آپ کے اندر دین کتنا ہے آپ سچ کتنا بولتے ہیں دیانتدار کتنے ہیں حلال حرام کا فرق کتنا کرتے ہیں اس سے آپ کے اسلام کا پتہ چلے گا اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر زیادہ مسلمان ہیں صرف علیہ کا نام اسلام نہیں میری بات کو یاد رکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤں پھر ایمانداروں جیسے کام بھی کرو اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح کی ہوا ہو تم بھی ادھر کے ہو جاؤ وَتَوَاسُوا بِلْحَقُ تمہارا ایمان بھی ہو اعمال بھی ہو اور تمہیں حق بھی کہنا آتا ہو ہمارے ہاں لوگوں کا حق کہنا آتا ہے پر غریبوں کے بیج میں جی ہمیشہ ساتھ بولنا کدھے نال مارے بندے ہیں نال میری گل کھری کرنا بھی تو کھری گل ڈی ایس پی دے مو دے کریں جا کے تیرا پتہ لگ گئے اجیٹی تو کھری گل کرنا ہے نال دیکھو نا جی آپ سارے لوگ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں میں جو مرضی کہوں آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ محبت سے آئے نا آپ مزہ تو تب ہے کہ ایوان اقتدار میں آپ جائیں وہاں آپ سچ بات کریں بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں حالانکہ سب سے زیادہ سچ اپنے بارے میں بولنا جائیے لوگوں کے عیب چھپانے کو حکم ہے وہ دنیا بیان کرتی ہے اور اپنے لئے استقفار کا معاملہ ہے وہاں لوگ دعویہ نیکی کر جاتے ہیں حق بات کی جائے حق اور یہ بات یاد رکھ لیں جب آپ حق کے دائی ہیں پھر آپ کہیں میں سکون تلاش کروں رات کو آرام سے سو ہوں دن کو موج سے کہوں یہ ہوڑی سکتا حق کا رستہ بہرحال اس میں سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں اس میں کانٹے بھی آتے ہیں اس میں تکلیفیں بھی حضرت جنید بغدادی نے ایک بندے کا جنازہ پڑھا تو لوگ کہنے لگے جی سارے ہی انہوں چنگان دے بندہ ہی کمال تھا کس سے کوئی شکوہ ہی نہیں شاہ بھی اچھا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اوہ غلطی ہو گئی منافق کا جنازہ پڑھ لیے یہ تو جس کے موہ پہ جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا آپ فرمانے لگے اگر سچی بات کرتا تو کچھ نہ کچھ مخالف بھی ہوتے